بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس قائنات کے آخری رسول آخری پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین منع کر ممعوث کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم محضر سامعین خواتین اسلام میں نے سور بلد کی آیت نمبر آٹھ اور نو آپ کے سامنے پڑی ہے اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں محضر سامعین میرا موضوع ہے ہمارے ہی جسم کے ایک آزہ زبان کے تعلق سے زبان کی بڑی اہمیت ہے زبان کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے زبان کے غلط استعمال سے انسان کتنے بڑے خسارے میں پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے سور بلد کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دو آقے نہیں دی ہمارے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو دو آقے نہیں دی اور ہم نے ایک زبان اور دو حوپ نہیں دیئے دو حوپ کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے ہم نے ایک زبان دیا ہے اور اس زبان کو دینے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے ہمیں پابند کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کے ذمہ داری دی ہے کہ جب بھی تم اپنی زبان کو کھولوگے جب بھی تم بات کروگے تو سچی بات کروگے کبھی جھوٹ نہیں بولوگے کبھی غلط بات نہیں کروگے کہیں غالی گلوز بے ہودا باتیں اپنی زبان سے نہ نکالوگے قرآن کہتا ہے سوری عذاب کے آیت نمر ستر ہے اللہ کہتا ہے اللہ سے درنے کا کیا مطلب ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے رب کہتا ہے اللہ کا ڈر رکھو اپنے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا کرو وہ ڈر کیا ہے جب بات کرو تو سچی بات کرو جب بولو تو سیدھی بات بولو جب زبان سے الفاظ نکالو تو اچھی بات نکالو اللہ کیا کہتا ہے اگر تمہارے آمال کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی خامی ہے کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے رب تمہارے سچ زبان کی وجہ سے تمہارے آمال کو درشتر دے گا تمہارے آمال کو سیدھ کر دے گا مصلح لکم اعمال لکم ویغفر لکم ذنوبکم رب کہتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے نہ جانے میں انسان ہونے کے ناتے غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر غلطی ہو گئی تم زبان سیدھی کرو زبان سچی کرو زبان سے سچے الفاظ بولنے لگو یغفر لکم ذنوبکم رب تمہارے گناہوں کو بھو محاق فرما دے گا اس زبان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے آمال کو درست کر دیتا ہے انسان کے اندر کوئی غلطی آ جائے تو اس غلطی کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے ابن آدم جب صبح کرتا ہے ہم سو کے اڑتے ہیں ہمارے جسم کے تمام آزا تمام آزا کتنے آزا ہے ہاتھ ہے پاؤ ہے کانے ناک ہے سارے کے سارے آزا جسم کے جتنے بھی آزا ہے یہ تمام کے تمام آزا زبان سے گزارش کرتے ہیں زبان سے آجیزی اور انکساری کیوئے کہتے ہیں فَاتَّقُ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهُ فَإِنَّمَا بِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَا تم اللہ رب العالمین سے دھرتے رہنا تم اللہ رب العالمین کا خوف کھانا کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں لالی گلوج لڑائی جوڑا کان سے اقتداء ہوتا ہے جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو اقتداء زبان کرتی ہے زبان سے ہی انسان لالی گلوج کرتا ہے اس کے بعد لڑائی آگے بڑھتی ہے پھر مار جسم کو کھانا پڑتا ہے جسم کے دوسری آزا کو کھانا پڑتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان کو جہنم میں چلنا پڑتا ہے تو یہ سارے آزا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے تابع ہیں تم اپنے آپ کو خوابوں میں رکھنا تم اپنے آپ کو قابل میں رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بگڑ جاؤ تو ہم بھی بگڑ جائیں گے کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو بھی بڑھ گئی تو ہم بھی بڑھ جائیں گے اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھی رہی یہ زبان ہے یہ زبان ہے جس کی اہمیت ہے زبان کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے زبان غلط ہوتی ہے زبان سے کوئی غلب الفاظ غلط نکلتے ہیں تو اس کے سزا اس کے سزا جسم کے دوسرے آزا کو بغتنے پڑتے ہیں اور میرے نبی نے کہا تھا کہ خیامت کے دن اکثر لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے نماز نہ پڑھنے روزہ نہ رکھنے زکاة نہ دینے حج نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ان کے زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو زبان کو کبھی بھی سیدھا استعمال کرنا چاہیے زبان سے کبھی کبھی غالی گلوٹ جھوٹ اور اس طرح کی کوئی فتنہ فساد والی بات ہر جز ہر جز انسان کو زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کرتا ہے زبان سے ہم یہ غام کرتے ہیں اور یہ کتنا برا گناہ ہے قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ تم میں سے کوئی کسی کی غبت نہ کرے بعض بعض کی برائی بیان نہ کرے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَأْكُلَ لَحْمَا خِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ اللہ کہتا ہے کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو دنیا کا کون انسان ہے کون مسلمان ہوگا کون ایمان والا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا کہ میرا بھائی مرا ہوا ہو اسلام تو کہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کی عزت کرو تقریم کرو احترام کرو ان کی غلطیاں بیان نہ کرو ان کے اندر اگر کوئی برائی تھی کوئی کھامی تھی کوئی گناہ تھا تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرو میرا رب کہتا ہے اگر تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی اپنے بھائی کی برائی بیان کی گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو فَتْرِخْتُمُوْ تم اس کو پسند نہ کروگے جب تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو غیبت کو میرے رب نے کہا تم اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو تم مردوں کا احترام کرتے ہو مردوں کو کندہ دینے کے لیے آگے آگے بڑھتے ہو لیکن جو بھائی تمہارا زندہ ہے اس کی تم برائی بیان کرتے ہو اس کی تم گیبت کرتے ہو اس کی عزت کو سرعام نینام کرتے ہو اس کی تاہیم کرتے ہو اسے گرانے کی کوشش کرتے ہو مردوں کو اٹھانے پہ لگے ہو اس کو کندہ دینے کی تمہیں پک رہے مجھے کی نماز جلازہ پڑھنے کے لیے تم کہاں کہاں سے نہیں آجاتے ہو جب وہ زندہ ہوتا ہے سرعام اس کی برائیاں بیان کرتے ہو سرعام اس کی تاہیم کرتے ہو اس کی کھانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو میرا رب کہتا ہے ہرگز نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ کریرا گناہ ہے یہ اللہ کو کل کل پسند نہیں ہے اور آج لوگ اس میں مقتلعہ ہیں گیبت کون نہیں کر رہا ہے نہیں کر جن گیبت ہم اپنے بھائی کی گیبت کرتے ہیں ہم اپنے دوست کی گیبت کرتے ہیں اکتا کہ انسان اپنے بچوں کی گیبت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی گیبت کرتے ہیں یہ کیسا انسان ہے یہ کیسا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے گھرتے کیوں نہیں ہو اللہ کا خوف کیوں نہیں کہتے ہو تم سچی رات کیوں نہیں کرتے ہو تم جھوٹ بولتے کیوں ہو تم کسی کی غیبت کیوں کرتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے آئیے کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ اکبر میرے نبی کہہ رہے ہیں جا میں تمہیں خبردار نہ کر دو اکبرالکبائر کے بارے میں بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں تین گناہوں کو میرے نبی ذکر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اکبرالکبائر میں ہے والدین کی نفرمانی کرنا یہ اکبرالکبائر میں سے ہے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا سوال پیدا ہوتا ہے تین گناہ کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا جھوٹنا گناہ والدین کی نفرمانی کرنا اور تیسرا گناہ جھوڑ بولنا اور جھوڑی گواہی پینا جھوڑ کہاں سے بولتے ہیں زبان سے بولتے ہیں جھوڑی گواہی کہاں سے دیتے ہیں زبان سے دیتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین اکبر القبائل میں چوری کرنا بھی قبیرہ گناہ ہے زنا کرنا قبیرہ گناہ ہے شراب پینا قبیرہ گناہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کوئی شرابی شراب پی کے مسجد کے سوریوں پر قدم رکھ دے ہم میں سے کوئی گواہرہ نہیں کرے گا کوئی دوالا نہیں کرے گا اس سرابی کو ہم مذہب میں داقل ہونے کی اجازت دیں دھکے مار کے مکال دیں گے کوئی چورہ آجائے ہم دھکے مار کے مکال دیں گے کوئی زناکارہ آجائے دھکے مار کے مکال دیں گے میرے نبی نے کہا جھوٹ بولنا چوری سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا زنا سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا سارے گناہوں سے بڑے گناہ ہے پھر تم جھوٹ مسجد میں بھی بیٹھ کے بولتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بولتے ہو جوبوں کے ساتھ ہمارا اتنا بیٹھنا ہے جوبوں کے ساتھ کھانا پینا ہے جوبوں کے ساتھ دوستی ہے جوبوں کے ساتھ رشتے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں جبکہ میرے نبی نے کہا اکبر القبائر ہے یہ اکبر القبائر میں تین گناہ کو ذکر کیا شراب بھی تبیرہ گناہ ہے شراب پینا زنا کرنا چوری کرنا تین گناہوں سے بڑا جب جھوٹ ہے تو پھر ہم جھوٹ کو کیسے گوارہ کر لیتے ہیں کوئی مسلمان جھوٹ بولا کیسے پسند کر سکتا ہے انسان کی زبان انسان کو منافق بنا دیتا ہے انسان کی زبان انسان کو منافق بنا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیہ ویان کی ہے چار نشانیہ ویان کی ہیں اس میں سے تین کا تحلیف زبان سے ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرتا ہے منافق کی نشانی کیا ہے جب وعدہ کرے گا تو خلاف فرضی کر جائے گا وعدہ کان سے کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا بات کان سے کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں جب لڑائی جھوڑا ہو جائے کسی بھائی سے اختلاف ہو جائے امارہ اور ان کا نظریہ نہ ملے تو گالی دینے کے لئے اوپر جائے گا اس کو گالی دے گا گالی کان سے دیتے ہیں زبان سے گالی دیتے ہیں میرے نبی نے کہا جس انسان کے اندر منافق کی چار سباب بائک وقت پایا جائے وہ چاہے نماز بھی پڑھے چاہے روزہ بھی رکھے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے پاس جھوٹ بھی ہے ہمارے پاس غالی گلوچ بھی ہے ہمارے پاس وعدہ خلافی بھی ہے اور چوتی چیز اللہ کے ربی نے بتایا دی امانت میں خیالت کرے گا دین کا تعلق زبان سے یقین سے پوچھئے اپنے آپ سے پوچھئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بولئے کہ میں جھوٹ نہیں گولتا کون جن ایسا نہیں گزرتا جب میں جھوٹ نہیں گولتا چاہے لوگوں سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزے نہیں کر جاتے کسی کو کچھ دینے کراتا ہے کسی سے کچھ لینے کراتا ہے وہ آئے دن جھوٹ بولتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں تین تین چیزیں بہت وقت ہمارے پاس آئی جاتی ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں میرے نبی دیتا ہے منافق کی یہ صفتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہو وہ چاہے جتنی بھی نواد پڑھ لے جتنے بھی روزے رکھ لے کچھ بھی کر لے پھر بھی وہ منافق کا منافق ہی رہے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ برائیہ ہمارے اندر کھائی جا اگر ہیں تو آج سے توبہ کیجئے آگری سے توبہ کیجئے ہم اپنے آپ کو منافق نہیں بنانا چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں کہا ہے اللہ ہمیں ایمان والا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں مومن بنانا چاہتا ہے اور ہماری حالت یہ کیا ہے کہ ہم منافق بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے المسلم مسلمان کون ہے ہم اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حدیث دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے المسلم مسلمان وہ ہے مسلمان کون ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں وہی مسلمان ہے صرف نماز پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا ہے مسلمان خائم رہنے کے لئے مسلمان رہنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر نماز کو پرز کیا اگر نماز کے باوجود ہمارے پاس یہ غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو میرے نبی کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے زبان ہماری بہت خراب چلتی آج مسلمان زبان کی وجہ سے بدنام ہے مسلمان کا سب سے پہلے پہچان یہ ہونا چاہئے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ کریں کبھی وعدہ خلافی نہ کریں صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا کوئی زندگی میں کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا تو اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہوں علیہ تمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار وعدہ کیا تھا ایک بار وعدہ کیا تھا ایک مشرق سے کہ میں تمہیں حتل نہیں کروں گا اس وعدہ بڑا مشہور ہے جلاس دیا پینے کے لئے پانی دیا اس منافق نے اس کافر نے کہا کہ میں اس گلاس کا پانی نہیں پینا وہ زبان سے لگاتے ہٹاتے پھر لگاتے پھر ہٹاتے علیہ تمر نے پوچھا کیا واحد ہے تم پانی کونی پیرے ہو اب مجھے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ میں ابھی اس گلاس کا آدھا پانی نہ پیسکوں کہ آپ کی تلوار میری کردن پر چل جائے اللہ عنہ حضرت عمر کہتے ہیں جب تک تم اس گلاس کا پانی نہیں پیلو گے میں تجھے قتل نہیں کروں گا یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے منافق نے کافر نے یا آواز سنی یا الفاظ سنی گلاس کو اٹھا کے زمین پر پٹھت دیا پٹھت دیا کہ میں پانی نہیں گنگا نہ میں پانی پیلوں گا نہ آپ کی تلوار میری گھردن پر چلنی چاہیے کیونکہ آپ نے ابھی وعدہ کیا مر سے کوئی مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اجرے تمہارے نے اپنی تلوار میران پر رکھی اور تھا جا دنیا دیکھی گی عمر تبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا میں نے تجھے آزاد کیا وہ مسلمان تھے جو کافروں سے بکی ہوئے وعدے کو پورا کرتے تھے اور آج ہم بھی مسلمان ہیں جو نہ جانے کتنے چھو کتنے وعدے کتنے خلاف ورزیاں کتنے نفرمانیاں کتنے غلطیاں کتنے گناہ اور کتنے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر لانوطان یہ سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مسلمان رہتے ہیں ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتا بس اتنی سی باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج کا یہ خطوہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان بنے رہنے کے لیے مسلمان بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو ہم اپنی زبان کو سیدھی استعمال کریں اس زبان کو کبھی کری نہ ہونے دیں کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات بھی کہی تھی جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے گا میں انہیں چندت کی زمانت دے گا ایک یہ جو اپنی زبان کی زمانت دے دے اور جو اپنے شرمدہ کی زمانت دے دے ان دونوں کو غلط تب ہی استعمال نہیں کرے گا میں محمد واضح کرتا ہوں کہ میں تمہیں چندت دے گا ہوں گا میں تمہیں جندت دن آنگا اللہ تعالیٰ سے تو اگر چندت چاہیے تو ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کیجئے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں جنت ضرور لے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی مسلمان بننے کے توفیق عطا فرماؤں ہم تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا مومین منع دے ہم جب بھی بات کریں تو سچ اور سیلی بات کریں ہمیں جھوٹ اور اس طرح کے تمام برائیوں سے بچنے کے توفیق عطا فرماؤں ہم مسلمانوں کو دوسرے سے مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرماؤں الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ جب خاتمہ فرماؤں ایمان بالخائی خاتمہ فرماؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین